تو یہ دو دھاگے ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو سیولائزیشن آف امام زمانہ ہے وہ معاد کے دھاگے پہ کھڑی ہے اور جو سیولائزیشن شیطان اور تاغوت کے نظام کی ہے وہ کس دھاگے پہ کھڑی ہے وہ معاش کے دھاگے پہ کھڑی ہے اگر میری زندگی میں جو بھی میں ڈیسیزن لے رہا ہوں دوستیاں کر رہا ہوں بیٹیوں کے رشتے دے رہا ہوں اگر میری سوچ میں معاش ہے تو میری سوچ تاغوتی سوچ ہے لیکن اگر میری سوچ میں معاد ہے میں آخرت کو دیکھ رہا ہوں تب ہی رسول اللہ خدا فرماتے ہیں جس نے یہ دیکھ کر اپنی بیٹی کی شادی کروائی کہ فلا بندہ مالدار ہے فلا بندہ پیسے والا ہے فرمایا اور کل اگر اس کی نسل تباہ ہو گئی اس نے تقویٰ نہیں دیکھی اس نے خوف خدا نہیں دیکھا فرمایا جب یہ مر جائے گا اس کے نام عمال میں لکھا جائے گا اس نے اپنی بیٹی کا قتل کر دیا قتل قتل جسم نہیں ہے کہ مولا یہ زندہ کرنا تو اللہ کا کام ہے فرمایا یہاں حیات سے مراد ہدایت ہے اگر تم نے بیٹی کی شادی کسی فاسق و فاجر سے کرا دی تم نے اس کی نسل کو کیا کر دیا تباہ و برباد کر دیا اگر تم نے تقویٰ کو نہیں دیکھا اگر تم نے خوف پروردگار عالم کو نہیں دیکھا تم اپنی نسلوں کو تباہ و برباد کر دو گے کہ مولا کس چیز کو دیکھا جائے پھر چھٹے امام امام جعفر صادر علیہ السلام میرے مولا فرماتے ہیں اے مومن اگر بیٹی کا رشتہ آئے تم نے دنیا کو دیکھا شادی کرا دی دو سچویشن سے اس کی زندگی خالی نہیں ہے اگر اس کی فکر اس لڑکے سے مل گئی بیٹی خوش رہے گی چاہے بے دین بھی ہو اگر اس کی فکر مل جاتی ہے تمہاری بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا تم خوش رہے گے لیکن اگر وہ بے دین ہے اس کی فکر تمہاری بیٹی سے نہیں ملی اس کی ذہنیت تمہاری بیٹی سے نہیں ملی تو کیا ہوگا وہ تمہاری بیٹی پہ ہاتھ اٹھائے گا اسے مارے گا تمہاری بیٹی عذیت میں آ جائے گی اسے طلاق دے دے گا اسے تنگ کرے گا لیکن امام فرماتے ہیں اگر تو کسی متقی سے خوف خدا رکھنے والے کو اپنی بیٹی دیتا ہے تو پھر بھی فرماتے ہیں سیچویشن دو چیزوں سے خالی نہیں ہے اگر اس کی ذہنیت نہیں ملی یا مل جائے گی یا نہیں ملے گی اگر ذہنیت مل گئی تو بیٹی خوش رہے گی لیکن اگر اس کی ذہنیت اس کے ساتھ نہیں ملی کیونکہ وہ آدمی بات تقویہ ہے وہ کبھی بھی تمہاری بیٹی کا حق زائے نہیں کرے گا پھر بھی تمہاری بیٹی کیا رہے گی خوش رہے گی تو ہمیں سوچنا چاہیے ہم اپنی زندگی میں جو ڈیسیزن لیتے ہیں وہ کس بنیاد پر لیتے ہیں دوسری چیز یہ بھی ایک سوال آیا خواتین کی طرف سے ماشاءاللہ خواتین تھوڑی جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہیں کہ موزانہ آپ ہمیں بہت روپتے ہیں مردوں کو کچھ نہیں بولتے تو ہم نے چند صفات بتائی تھی کہ مرد کا سخی ہونا اچھا ہے عورت کا سخی ہونا معصوم فرماتے ہیں انٹرنل سخاوت ہو لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے مرد گھر میں نفقہ لاتا ہے اگر وہ سخی ہو جائے شوہر کا پیسہ کبھی بھائی کو دے کبھی بہن کو دے تو بیچارے مرد کو کیا بنا دے گی غریب بنا دے گی اسی طرح فرماتے ہیں کہ شجاعت مرد کے لیے اچھی ہے عورت کا بزدل ہونا اچھا ہے لیکن اس چیز میں ذرا غور کری ہے کیونکہ لفظ بزدل ایک منفی تصور آپ کے ذہن میں آتا ہے نا تو انسان کو برا لگتا ہے کوئی اس کو بزدل گولے کس مانا میں ایک سوزالینڈ میں ایک مومن تھے کہتے ہیں موضانہ میری بیٹی اسکول جاتی تھی تو اسکول کے جو پرنسپل تھا اس نے مجھے بلایا اور کہا کہ آپ کی بیٹی بیمار ہے میں نے کہا نہیں کہا دپریشن کا شکار ہے میں نے کہا نہیں کہ آپ کی بیٹی میں کوئی مسئلہ تو ہے آپ اس کا علاج کروائے تو اس نے کہا بیٹی کو کون سا مسئلہ ہے کہ جب یہ کلاس میں بیٹھتی ہے تو لڑکوں کے ساتھ صحیح کانٹیکٹ نہیں بنا پاتی ہیں دور دور رہتی ہے اور ہم سائیکلوجی میں پڑھتے ہیں کہ جو بندہ شرمیلہ ہوتا ہے اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہوتا ہے اب دیکھئے دو میں یہ آ رہا ہے ان کی ذہنیت میں جو چیز بری ہے وہ اسلام میں کیا ہے اچھی ہے جو ہمارے ہیں شاید اچھی مانی جائے ان کے ہیں کیا مانی جائے بری مانی جائے کہ آپ کی بیٹی بہت شرمیلی ہے اب شرم بزات خود اچھی صفت نہیں ہے کہاں اچھی ہو جاتی ہے اور کہاں بری ہو جاتی ہے اس کو معصوم دیفائن کرتے ہیں فرمایا جہاں شرم اقلن اور شرعن صحیح ہو مثلا کسی خاتون کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ یہ نامحرم سے اپنے تعلقات کو کم رکھے آئے کانٹیکٹ اس کا نہیں ہونا چاہیے زیادہ نامحرم سے باتیں نہ کرے اپنے فاصلے کو کیا کرے محفوظ کرے اب یہاں پہ اگر یہ شرم آتی ہے تو اقلن اور شرعن اس کی شرم کیا ہے جائز ہے لیکن اگر کوئی بندہ کم سے پڑھ کے آیا نجف سے پڑھ کے آیا مولانا صاحب اور اسے بولا جائے مولانا صاحب پندرہ منٹ لوگوں کو ہلایت تو کریے کہ مجھے شرم آتی ہے تقریر کرنے میں یہ شرم اقلن اور شرن کیا ہے جائز نہیں ہے مضموم ہے یعنی جہاں پہ اقل اور شرع آپ کو اجازت دے وہ چیز جائز ہے بلکل اسی طرح اگر کوئی لڑکی یہ بولے کہ میں رات کے دو بجے گھر سے نکلتی ہوں کیونکہ میں بہادر ہوں نہ اقل اس کی اجازت دیتا ہے نہ شرع اس کی اجازت دیتا ہے شرع کہتا ہے اگر نکلنا ہے تو اپنے محرم کے ساتھ نکلو کسی مرد کے ساتھ نکلو ایک لڑکا اگر رات کے دو بجے نکلے اسے اتنا خطرہ نہیں ہے لیکن اگر لڑکی نکلے گی اسے کیا ہے خطرہ ہے اگر لڑکیاں بہادر بن جائیں تو گھروں سے بھاگنے کے واقعات آپ کے سامنے آتے ہیں یہ بہادری انسان کو تباہ ورباد کر دیتی ہے ایسی بہادری جس کی اجازت نہ شریعت دے نہ اقل دے وہ تباہ ورباد ہو جاتا ہے اب گھر میں چور آئے عورت بولے میں جاتی ہوں چور کا مقابلہ کرنا ہے کبھی کر پائے گی کبھی نہیں کر پائے گی کیونکہ اس کی جسامت الگ ہے اس کی جسامت الگ ہے اللہ نے اس کے وجود کو نازک بنایا ہے تو میں جو بھی کروں اقلن و شرن سوچوں ایک عام اسطلح عوام میں بولی جاتی ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے تو کیا ہر جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے ازان کی آواز ہے ہی آلہ صلی اللہ کیا مجھے جلدی مسجد میں نہیں جانا چاہیے کوئی مظلوم مجھے آواز دے رہا ہے میں کیا اس کی مدد کے لیے نہیں جانا چاہیے کہیں کہیں پہ اگر میں نامحرم بھی ہوں تو محرم کی مدد نامحرم کی مدد کرنی چاہیے مثال کے طور پر ایک کوئی خاتون ہے بارشیں اتنی زیادہ ہو گئیں بیچاری گٹر میں گر گئی ہے اور کہہ رہیے کہ بجنری مدد کرو اب یہ بولے کہ ٹھیرو میں مولانا سے پوچھ کے آ جاؤں کہ نامحرم ہو میں تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا اب یہاں پہ تو جلدی کا جانا چاہیے نا تو فرماتے جلدی کام شیطان کا ہے کون سا کام جو بغیر سوچے سمجھے کیا جائے جس کے اندر انسان کی پلیننگ نہ ہو تو وہ کام شیطان کا ہے لیکن اگر تم نے سوچ سمجھ کے کچھ کرو گے اس کام میں اگر جلدی کرتے ہو اگر حسین آواز دیں حل من ناصر یمصر اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے جلدی کرنی چاہیے تو جب تک دین میں اقلانیت نہیں آتی جب تک دین فہمی نہیں آتی تب تک انسان کا شعور نہیں بڑھتا سلوات پڑے محمد و آل محمد